فاروق جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 27 ملزمان کو آج جو گزرشنہ روز حراست پیش کیا گیا ہے نوے روز کی حراست کے لیے جو ہے آج استداد کی جاری عدالت سے تو عامر خان کے لیے بھی استداد کی جائے گی ان کی تحویل کے لیے نوے روز کی جی جی عامر خان کے حوالے سے بھی ہمیں یہی اطلاع مل رہی ہے کہ ان کو نوے روز کی لیے تحویل میں لینے کی استداد کی جائے گی ابھی آمیر خان کے اوپر سے جو ہے ان کی جو پٹیاں بندیوی تھی وہ اتار دی گئی ہے اور انہیں عبد کمرہ عدالت میں جج حالدہ یاسین کے رو برو پیش کر دیا گیا ہے اور اب آمیر خان جو ہے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی عدالتی جس کے بعد ان کو نوے روز کی تحویل میں دیا جائے گا جو کہ پاکستان پینل ایک کے ساتھ جو پی پی اے کے ساتھ ان کو دیا جائے گا جس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتایا چلوں کہ ایمکی ایم کے جو لیگل ونگ ہے اس کے بھی وکلا کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس وقت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکی ایم کے وکلا کی بڑی تعداد یہاں پر آ گئی ہے جس لیکے آپ نے بتایا کہ ایمکی ایم کے وکلا کی بھی یہاں پر بڑی تعداد پہنچ چکی ہے تو ان کی جانب سے بھی کوئی کاروائی کی جاری ہے لیگلی جس لیکن سے آپ نے بتایا مکم کے بھی وقلہ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے تو ان کے جانب سے کوئی قانونی کاروائی کی جاری ہے عدالت میں دیکھیں وہ موجود ہیں اور وہ اپنی طور پر جو حصہ لے رہے ہیں تاہم ابھی ان کا وقالت وہاں پر پہنچے نہیں ہیں تاہم یوسف مریش شیخ جو کہ مکم کے حساب ایم پی ہیں ان کو بھی پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں اور ان کے خلاف بھی عدالتی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایک بار پھر بتائیے گا یوسف مریش شیخ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جی جی ایم پیم کے حساب ایم پی ہے یوسف مریش شیخ کو بھی کمرے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ان کے بھی آنکھوں پر پٹیاں بدی نہیں تھی جب ان کو یہاں پر لے کر آیا گیا اور اب ان کو بھی یہاں پر بھیج دیا گیا ہے نوے روز کی تحویل کے لیے جو ہے رینجرز کی جانب سے درخواست دی گئی ہے عدالت کو کہ نوے روز کی وہ تحویل میں لیں گے ان کو تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکیں اور اس کے بعد جو رینجرز کی تفتیش کا طریقہ کار ہے جی ایٹی اور دیگر ذرائع کے ذریعے مزیمان سے جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی اور جو شہر کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں یا دیگر جو کاروائیاں ہوئیں جن کے اوپر ان کو ازام ہے ان کا شک ہے کہ وہ اس واقعے ملوث ہیں اس حوالے سے تفتیش کی جائے گی تو یہ بتائے گا کہ نوے دن کے لیے رینجرز کے جانب سے تحویل میں لے جانے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے تو یہ بتائے گا کہ اس وقت آمیر خان کی تحویل دے دی گئی ہے نوے روز کے لیے رینجرز کے لیے یا ابھی انہیں پیش کیا جانا ہے دیکھیں ابھی آمیر خان کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہے اور یوسف مجید شید بھی ان کے ہمراہ موجود ہے جو کہ سابق ایم پی تھے متحدہ خامی مومنٹ کے تاہم اس وقت جو آرڈرز ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں لیکن اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رینجرز کے پاس اختیارات ہیں کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ نوے روز کے لیے کسی بھی شخص کو شاملے تفتیش کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ مزید تفصیلات لیں اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں رینجرز نے ایم کیم کے رہنما آمیر خان کو عدالت میں پیش کر دیا آمیر خان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر عدالت میں پیش کیا ہے ان کے ساتھ سابق ایم کی یوسف منیش شیخ کو بھی عدالت میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کل ستائیس ملزمان جنہیں گزشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے آج ایٹی سی میں پیش کیا گیا ہے رینجرز کی جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ متعدد جو حضر حراست ملزمان انہیں نوے روز کی تحویل میں رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے باقی دیگر کے لیے اس وقت رینجرز کی جانب سے عدالتی کاروائی جاری ہے اور جج خالدہ یاسین کے روبرو پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں انٹی ٹیررز کورٹ میں آج گزشتہ روز انہیں جو ہے نائن زیروز کے طرف سے حراست میں لیا گیا تھا کارکنان کو جنہیں آج ایٹی سی میں پیش کیا گیا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت آنکھوں پر پٹیا باندھ کر پانچ پانچ کی ٹولیوں میں پیش کیا جا رہا ہے ایٹی سی عدالت میں جج کے سامنے اس وقت جو ہے عامر خان کو ایم ٹیم کی رہنما انہیں بھی جو ہے پیش کر دیا گیا ہے عدالت کے آتے عدالت میں وہ موجود ہیں سابق ایم پی یوسف منیش شیخ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رینجرز کی جانب سے صدا کی گئی ہے عدالت سے نوے روز کی تحویل کے لیے ان کارکنان کے لیے فاروق سمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کیے ہوئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں رینجرز نے ایم کیم کے رہنما عامر خان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے عامر خان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملزمان سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنای جائے گی یہ کہنا ہے ذرا رینجرز کا اگر ملزمان کسی مقدمات میں ملوث پائے گئے تو پولیس کے حوالے بھی کیا جائے گا آپ کو بتائیں نائن سیرو سے گرفتار ملزمان کو رینجرز نے ایٹی سی میں پیش کر دیا ہے پیش کے موقع پر انصداد دہشت گردی عدالت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں رینجرز عدالت سے ملزمان کے نویڈوز کی تحویل کے صدا کرے گی ملزمان کو آنکھوں پر پٹیا باندھ کر عدالت میں لائے گیا ہے تمام افراد کو رینجرز نے گزشتہ روز نائن سیرو کے اطراف سے گرفتار کیا تھا دوسرے مرالمی صدای آفتہ اور مطلوب ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت رینجرز نے ایمکیم کے رہنما عامر خان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عامر خان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں ان کے ساتھ سابق ایم پی یوسف منیشیق کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے فاروق سمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تمام تھا صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کیے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ایٹی سی کے جہاں پر گرتار کارپنان کو پیش کیا جا رہا ہے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں رینجز نے ایمکیم کے رہنما عامر خان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے عامر خان کو آنکھوں پرپٹی باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے ان کے ساتھ سابق ایم پی ایمکیم کے یوسف منیشیق کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے ملزمان سے تفتیش کے لیے جی ایٹی بنائی جائے گی اگر ملزمان کسی مقدمات میں ملوث بائے گئے تو پولیس کے حوالے کیا جائے گا یہ کہنا ہے ذراعہ رینجز کا آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت ایٹی سی کوٹ کے نائن زیرو سے گرفتار ملزمان کو رینجز نے ایٹی سی میں پیش کیا ہے اور پیش کی موقع پر انصداد دہشتگردی عدالت میں سیکیورٹی کے انتہار اس سخت اقدامات کیے گئے ہیں رینجز عدالت سے ملزمان کے نوے روز کی تحویل کے استداد کرے گی ملزمان کو آنکھوں پر پٹیا باندھ کر عدالت میں لائے گیا ہے تمام افراد کو رینجز نے گزشتہ روز نائن زیرو کے اطراف سے گرفتار کیا تھا اور آپ کو بتائیں دوسرے مرلے میں صدایافتہ مطلوب ملزمان عدالت میں پیش کیا